السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ ہوں میری یوٹیو فرینڈز ویلکم بیک ٹو می چینل ہوب کہ آپ لوگ بلکل ٹھیک ٹاک ہیں اور آپ سب کی دعا سے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں اور اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ آپ لوگ ہمیشہ صحیح سلامت رہے خوش رہے اپنے اپنے گھروں میں اپنے فیملی کے ساتھ آمین سم آمین نماز پڑھا کجئے گا نماز ہم پر فرض ہے سب سے پہلے پیلستین والوں کے لئے دعا کی ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز 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 پیلستین والوں کو اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھا کریں ہماری دعاوں کی ان کو بہت زیادہ ضرورت ہے اللہ پاک اپنی غیب سے ان کے لئے آسانیہ فرمائے آمین یارب العالمین اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے لائک شیئر بھی کیجئے اس کے بعد جب کروز کا شپ روانہ ہو گیا تو انہوں نے کہا یہ نہ مصطفیٰ نے کہا نہ طیبہ نے کہا نہ آیت نے کہا کسی نے نہیں کہا ان کو یہ آواز نکالنا ضرورت تھا یہ کروز ہمارا سٹارٹ ہو گیا ہے موسیقا 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 تو کیا میں اس چینل کے لیے اپنے طور طریقے اپنی ذہن کو اپنی مائنڈ کو چینج کرنوں دیکھیں میں ایک مسلمان ہوں بینگا مسلمان میرا فرض ہے اگر میں اپنی کسی بہن کو بھائی کو غلط راستے میں دیکھ رہے ہوں غلط طریقے سے دیکھ رہے ہوں میں اس کو بولوں تارہ کے ساتھ میری کوئی کال پر بات نہیں ہوتی ہے کوئی پرائیویٹ باتیں نہیں ہوتی ہے پرسنل ہماری جان پہچان نہیں ہے یہی ایک ذریعہ ہے اسی سوشل میڈیا کے ذریعے جو بات میں کروں گی اس کو سننا ہوگا کیونکہ وہ حرکتیں سیدھی نہیں کرتی ہے جان بجھ کے وہ ایسی حرکتیں کرتی ہے کہ اس پر بات کیا جائے جب اس کو برا نہیں لگ رہا ہے تو آپ لوگ کو بھی اتراز نہیں ہونا چاہیے اگر اس کو ان باتوں کا احساس ہوتا کہ میں ایک مسلمان عورت ہوں میں عمرہ کر کے آئی ہوں مجھے اس طرح نہیں کرنا چاہیے چودہ پنرہ سال کا میرا جوان بیٹا ہے بیٹی میری بڑی ہو رہی ہے وہ مجھ سے دیکھ کے کیا سیکھیں گے ایک اچھی معاقہ تو یہی ہوتا ہے اپنے بچوں کو اچھی تربیت دینا یہ جس طرح سے اچھل کوت کرتی ہے جس طرح گانا گاتی ہے کروز میں جا کے کہو نا پیار ہے کہو نا پیار ہے یاد آ رہا ہے بیٹے پیچھے کھڑے ہوئے سب پیچھے کھڑے ہوئے مطلب کیا ہے مجھے تو ایسا لگتا ہے جتنا وہ مصطفیہ حرکتیں نہیں کرتا ہے طیبہ حرکتیں نہیں کرتی ہے اتنا یہ تارہ حرکتیں کرتی ہے مجھے ایسا لگتا ہے وہ خود کو اپنے بچوں سے بھی بچہ سمجھنے لگ گئی ہے کوئی اگر غریب تھا اس کو اللہ تعالی نے پیسے دے دیا تو اس کا مطلب وہ تو نہیں ہے کہ وہ چھچورہ پن پہ اتر آئے میری باتیں بہت سارے لوگ کو برا لگے گا لیکن جو دین والے ہیں ایمان والے ہیں جو مسلمان ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں اللہ کی حکم کو مانتے ہیں وہ کبھی میری بات کو برا نہیں مانیں گے ان کو پتا چلے گا کہ یہ عورت اچھی باتیں کر رہی ہے جو مسلمان مرد عورت تارہ کو دیکھ کر تارہ کی اس طرح کے لباسے دیکھ کر جس میں اپنی شرم حیاء کو چھپایا ہوا نہیں ہے دیکھ کر واہوائی کرتے ان سے میں یہ کہوں گی کہ تھوڑا سا اللہ کا خوف کھالو زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے ایک پل میں زندگی ختم ہو جاتی ہے پھر قبر کے نیچے سب نے حساب دینا ہے جا کر کہ ایک عورت اگر ننگا ہو کے تمہارے سامنے آ رہی ہے سینہ کھول کر تمہارے سامنے آ رہی ہے جس طرح ہمارا اسلام کا حکم ہے وہ نہیں مان رہی ہے اس پر آپ لوگ ماشاءاللہ ماشاءاللہ کر رہے ہو گانے پر آپ لوگ ماشاءاللہ ماشاءاللہ کر رہے ہو کوئی اچھا کام نہیں کر رہے ہو ہر ایک بات کا جواب دینا ہوگا اگر لوگ میری اس طرح کی باتوں کی وجہ سے مجھے ناپسند کرتے ہیں اور مجھے سپورٹ نہیں کرتے تو کوئی بات نہیں میں کچھ نہیں کہہ سکتی ہوں میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتی میں یہی سوچوں گی میرے اللہ کو منظور نہیں ہے میرے اللہ کو منظور نہیں ہے میں اس یوٹیوب سے کچھ کروں لیکن میں اپنا طریقہ بلکل نہیں بدلوں گی میں جیسی ہوں نا ویسے ہی بات کروں گی کسی عورت کو بھی میں نے غلط طریقے سے دیکھا اب جس کو دیکھا نہیں نظرانداز ہو گئی وہ ایک الگ بات ہے کہ میں نے ان کی بلاغ نہیں دیکھے میں نے ان کی ویڈیو نہیں دیکھے لیکن جس کی ویڈیو پورے یوٹیوب میں صرف ایک میں ہوں، ایک میں عورت ہوں جس نے یوڈیو پر سوال اٹھایا تھا۔ باقی سب کو لوگوں نے بولا کہ ایسے رییکشن نے بھی اس طرح کی باتیں کہ اس ٹائم پر میرا اچھا ویوز آتا تھا۔ نہیں کسی عورت نے بھی پھر نینو کی اس باق پر سوال نہیں اٹھایا کہ چاروں طرف لڑکے لے کر بیٹھی ہوئی تھی اپنے شوہر کا شوہر کے دوستوں کو اور یوڈیو سے کھیل رہی تھی۔ اس میں صرف ایک یہ عورت تھی جس نے اس یوڈیو پر بات کیا تھا۔ میں کسی کی جھوٹا تعریف نہیں کر سکتی ہوں کسی کو غلط دیکھ کر صحیح نہیں بول سکتی ہوں کہ نہیں اس کے اوپر اچھا بولوں گی تو مجھے ڈالر آئے گا نہیں میں یہ کام نہیں کر سکتی ہوں تو میری عادت ایسی یہ۔ آج کا تارہ کا جو ڈریس اپ تھا نا بہتی گھٹیا قسم کا تھا بہتی گھٹیا مجھے بالکل پسند نہیں آیا پہلا تو ہاتھوں کا جو آستین آپ لوگوں نے دیکھا ہینڈ کا پورا سی تھرو تھا پورا کا پورا سکن نظر آ رہا تھا اور جو گاؤن ٹائپ کا کچھ پہنا تھا مجھے تو لگتا ہے گاؤن ہی پہنا تھا اتنا فٹنگ تھا اتنا فٹنگ تھا اس طرح کا ڈریس پہننے کا مطلب کیا تھا میں بار بار کہتی ہوں کہ دپٹہ کیوں لیتی ہے جب اس کو دپٹہ کی قدر نہیں ہے دپٹہ لینا ہی نہیں تو نام کا گلے کے اندر یا سائیڈوں میں ڈالنے کی ضرورت کیا اس عورت کو اگر میں تارہ کی ڈریس اپ پر کرٹیسائز کرتی ہوں تو وجہ ہوتا ہے وجہ ہوتا ہے تب ہی کرتی ہوں بے وجہ میں نہیں کرتی ہوں کچھ بھی یہ بے وجہ جو دوسروں کی برائی کرنا دوسروں کی کریکٹر پر بات کرنا یہ ان کا کھام ہے جن کی دلوں میں نفرت ہے میرے دل میں تارہ کو لے کر کوئی نفرت نہیں میں تو چاہتی ہوں کہ تارہ صدر جائے صدر جائے مطلب یہ جو کپڑے وہ پہنتی ہے باقی اس کی کیا کریکٹر ہے وہ کیسی ہے مجھے نہیں پتا کیونکہ میں نے کچھ بھی دیکھا نہیں اپنے آنکھوں سے میں کسی کی کریکٹر پر بات نہیں کر سکتی ہوں میں صرف یہ کہتی ہوں کہ صحیح ڈھنگ سے لباس پہنے سر پہ دپٹہ ڈالے جیسے ایک مسلمان عورت کو پہننا چاہیے جیسے ویہیف کرنا چاہیے کیونکہ عمرہ کر کے بھی تو آئی ہے نا یہ تو بہت خوش قسمت ہے کہ اللہ تعالی نے اس کو اپنے گھر بھلایا یہ گئی ان وہاں سے آنے کے بعد وہی چال ڈھال وہی لباسے وہی دل کیا دپٹہ اٹھا لیا وہی دل کیا پورا کا پورا دپٹہ اتار کے شیشے کے آگے کھڑی ہو گئی یہ تو صحیح بات نہیں ہے نا آج کئی ڈریس اپ دیکھ لیں یہ کونسا طریقہ تھا ڈریس پہننے کا کونسا دپٹہ پہنوں یہ والا یا وہ والا اس کے بعد گلے میں ڈال دیا کیوں بھائی دپٹہ تم صحیح ڈھنگ سے نہیں لے سکتی ہو تمہیں نہیں پتا دپٹہ کیسے لیا جاتا اتنا موڈ بننے کا شوق ہے اتنا موڈن بننے کا شوق ہے پھر مو پر صرف اللہ نے مجھے یہ دکھا دیا اللہ نے مجھے وہ دکھا دیا اللہ نے مجھے یہ دے دیا تو صحیح ڈھنگ سے اللہ کا شکر ادا کرو سجدہ شکر ادا کرو سجدے میں گرو اللہ کا شکرہ نہ ادا کرو کیا اللہ تعالی میں کہاں تھی کہاں سے کہاں تُو نے مجھے پہنچا دیا لینے یہ تو صرف مو سے بولتی رہتی ہے کیا مو سے بولنا کافی ہے اللہ کو صرف ماننا ضروری نہیں ہے اللہ کی حکم کو ماننا بھی بہت بڑی بات ہے وہ سب سے مین بات ہے کہ اللہ کی حکم کو بھی منا جائے تارہ ایک میچور لیڈی ایک مسلم عورت عمرہ کر کے آئے پھر بھی اگر ایسی فضول حرکتیں کرے گی تو بات تو سننی پڑے گی اس کو کئی ہندو کئی ہندو نون مسلم فرینڈز کا میسج آیا کہ ہم تو ہندو ہیں آج کا ڈریس دیکھنے کے بعد لیکن تارہ کی طرح ڈریس اپ ہم بھی نہیں کرتے آپ لوگ تو مسلمان ہو ان کا سوال ہے کہ آپ لوگ تو مسلمان ہو پردہ کرتے ہو پھر کیسے کپڑے ویر کرتی ہے تارہ میں کیا جواب دوں کو مجھے تو شرم آتی ہے مجھے شرم آتی ہے کہ ہمارے مذہب کے باری میں ہمارے اپنے مسلمانوں سے زیادہ دوسرے لوگ کو پتا ہے کہ نہیں ان کی مذہب میں پردہ ضروری ہے پردہ کرنا ضروری ہے لیکن یہ عورت صحیح ڈھنگ سے کپڑے نہیں پہن رہی ہے ایک مسلمان اگر کچھ غلط کرے گی تو لوگ تو دوسرے مسلمان سے ہی پوچھیں گے نا کہ تم لوگ کس ٹائپ کے مسلمانوں تارہ فلمی ایماجینیشن کی دنیا میں جیتی ہے اور ایک بہت بڑی غلط فہمی اس عورت نے اپنے اندر پال رکھا ہے اپنے آپ کو لے کر کہ میں کچھ چیز ہوں اچھا یہ لوگ کہتے ہیں اتنی اچھی ماں اچھی ماں آیا تھا آج بیمار تھی دکھا بھی دیا کہ میں نے اس کو میڈیسن پلا دیا اچھا بچی ایک دن اگر بیمار ہو گئی ہے میڈیسن پلا کے اس کو تیار کر کے کروز میں لے جانا ضروری تھا مطلب آج ہی کروز کا ڈینر کرنا ضروری تھا ایک دن بریک نہیں لگ سکتی تھی کہ آج بچی بیمار ہے چلو آج رہنے دو کل جا کر ہم ڈینر کروز کر لیں گے یا کل کے بعد کر لیں گے یہ تو ڈیلی ڈیلی ہوتا ہے نا یہ تو آج کا دن ہی نہیں تھا کہ نہیں آج کا دن ہی کہیں سے کروز آیا اور اسی کروز پر ہم نے جا کر بیٹھنا ہے اور ڈینر کرنا ہے اچھی ماں تارہ ہے اچھی ماں تارہ ہے اچھی ماں کس چیز کی اچھی ماں ہے اچھی ماں ایسے نہیں ہوتی ہے جب ایک عورت ماں بن جاتی ہے نا بہت سیکریفائزز کرنا پڑتا ہے بہت کمپرومائز کرنا پڑتا ہے اپنی اولاد کے لیے اپنے بچوں کے لیے ٹھیک ہے ایسا نہیں ہوتا کہ اپنی ہر شوق کو میں پورا کرلوں بچوں کے لیے انسان قربانی دیتا ہے اور یہ تو ایک معمولی سی بات ہے ایک دن کا بریک لے لیتی آج کے دن ہوتیل میں ہی رہ جاتے ہیں ریسٹ کر لیتے کیا بچی پوری پرفیکٹ ہو جائے صحیح ہو جائے بلکل وہاں جا کر بھی بچی رونا دھو ہونا کر رہی تھی اس میڈم کو تو بچی ہاتھ میں لینا نہیں ہوتا ہے تیار ہونے کے بعد پاکستان میں ساجد ان کا ڈرائیور اور جب بہار ابھی انٹرنیشنل ٹرپ میں گئے وہاں ہیلپر مطلب کچھ بھی ہو بچی کو ساتھ رکھنا دبائی بھی گئی تھی تو ہوتیل کے روم میں ہزمنٹ کے ساتھ کئی بار رکھ کے باہر نکل جاتی تھی تو وہ ہیلپر کی حساب سے وہ بچارہ ساتھ رہتا ہے بچوں کو سمحالتا ہے ٹھیک ہے اچھا وہ بلیک ڈریس ویر کرنے کے بعد خود کو لگا شاید میں بہت پیاری لگ رہی ہوں تو باہر کھڑی ہو کر کہا یہ ڈریس جب میں نے پاکستان میں پہنا تھا نا بہت ٹائٹ تھا تو میرا یہ سوال ہے اگر اتنا ہی زیادہ ٹائٹ تھا تو اس کو انٹرنیشنل ٹرپ میں کیوں لے کر آئی ہو اور اسی طرح کا سیم ڈریس میرے خیال میں میٹ اپ کے ٹائم جو پہلا میٹ اپ تھا نا ان لوگوں کا اسی طرح کا کلر دوسرا تھا شاید وہ وائٹ تھا یا کچھ تھا سیم اس طرح کا ڈریس پہنا تو شاید اسی ٹائم انہوں نے سلوایا تھا ایک بلیک اور ایک وائٹ تو یہ لے کر آئیے جب ایک چیز ٹائٹ لگ رہا تھا تو کیوں لے کر آئیے اچھا یہ غلط فہمی بھی ان کو ہے کہ میں شاید کمزور ہو گئی ہوں کہیں سے بھی آپ کمزور نہیں ہوئی ہوں آپ کا جو ہیلتھ ہے نا وہ جینس جب آپ پہنتی تھی نا اس میں دیکھتا تھا کہ آپ کتنی ہو ٹھیک ہے تو پتلی وطلی کچھ بھی نہیں ہوئی ہوں غلط فہمی کی شکار نہ بنو اچھا مصطفیٰ کو بولا ٹائٹینیک کا پوز د تو مصطفیٰ نے ٹائٹینیک کا پوز دیا اس کے بعد خود میڈم جا کر کھڑی ہو گئی انہوں نے بھی ٹائٹینیک کا پوز دے دیا مطلب جو بیٹا کرے گا مصطفیٰ میں بھی وہی چیز کروں گی ان کا یہ سوچیں ان کو شاید یہ لگتا ہے کہ جو مصطفیٰ کا ایج ہے میری بھی وہی ایج ہے میں بھی ٹینیجر ہود میں ہوں میں اور میرا بیٹا سیم ایج کے ہیں اس کے بعد جب کرو سٹارٹ ہو گیا تو انہوں نے کہا یہ کرو سٹارٹ ہو گیا مطلب نہ مصطفیٰ نے بولا نہ طیبہ نے کی یا اس طرح کی آواز نہ چھوٹی سے آیت نے کیا لیکن ان کو آواز کرنا تھا کہ یہ تو بچی ہے نا ان کو دکھانا تھا کہ دیکھو میں کتنی خوش ہو رہی ہوں رینبو دیکھ کر دیکھو 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 رینبو دیکھو رینبو دیکھو سنسیٹ ہونے کے ٹائم سن رائز ہونے کے ٹائم نظر آ جاتا ہے رینبو کیا آپ کبھی پاکستان میں آپ نے رینبو نہیں دیکھے آپ کیسے دیکھو گی صبح آپ لوگ اٹھتے نہیں ہو شام کو مغرب کے بعد اٹھتے ہو جب سنسیٹ ہو جاتا ہے اگر انسان دن کے صبح کے ارلی ماننگ فجر میں اٹھے یا مغرب ہونے سے پہلے شام کو اٹھے جب سنسیٹ ہوتا ہے تو انسان کو نظر آ جاتا ہے تو اس بچاری کو تو موقع نہیں ملتا یہ تو سوتے ہیں صبح سے لے کر مغرب تک رات تک سو رہے ہوتے ہیں پھر رات کو ان کا جاگنے کا کام شروع ہوتا ہے بلوک شوٹ کا کام شروع ہوتا ہے تو اس وجہ سے ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے تو اتنا یہ یہ کر رہتے دیکھ کر وہ دیکھو وہ دیکھو وہ دیکھو مطلب اتنا ایریٹیٹنگ لگ آتا ہے مجھے اس طرح کے آواز کچھ بھی دیکھ کے مطلب ایک انسان اگر کبھی کچھ دیکھا بھی نہیں ہو پھر بھی تو بیہیو تو کرے ایک مینرز کے ساتھ بیہیو کرے آپ کروز میں جا کر بھی دیکھیں شپ کے اندر اتنے لوگ تھے کوئی اتنا اس طرح چیخ نہیں رہا تھا ہوئی آئی یہ وہ نہیں کر رہا تھا آرام سے ہی تھی صرف یہ ہی تھی جو چیخ چیخ کے بلوک شوٹ کر رہی تھی تو آج کے لئے اتنا یہ ہوت کے آج کا ویڈیو آپ لوگ کو اچھا لگا ہوگا اچھا لگا ہے تو لائک سبسکرائب شہر ضرور کیجئے گا نماز پڑھا کیجئے گا نماز ہم پر فرض ہے اللہ پک ہم سب کو نیک ہدایت دے آمین یا رب العالمین صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین چلتی ہوں دعا میں یاد رکھے گا زندگی رہی پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ